محمد الرسول اللہ نمازیں بلکل کوئی نماز خواہی ہیں لوگوں نے نمازیں بنائی ہیں نماز کوئی نہیں خاص کوئی حکم نہیں کہ دفعہ بلا ہو مخلوق کا محتاج یہ اللہ سے دعا مانگیں باقی کوئی خاص نماز مقرر ہو نہیں شم برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلا عبادت کی جائے یا پندرہ کا روضہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلتا مبارکا جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے یہ تو لیلت و قدر کے خصائص ہیں لیکن بہت سارے علاوہ محدثین، مجھتہدین، اولیاء اللہ بارہات اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کرتے ہیں آپ بھی کریں عمرہ کریں، تواف کریں سب آمد، نفل پڑھیں قرآن پڑھیں لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کوئی تقسیم ہو رہا ہے مبارک مہینہ ہے شعبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے زیادہ روزے اگر رمضان کے بعد کسی مہینے میں رکھتے ہیں تو شعبان ایک حدیث مبارک میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں ہم فرمایا کہ ہاں وہ عبادت جو غفلت کے اوقات میں کی جائے اللہ کو بہت زیادہ روزے کیا معنی ہے کہ لوگ غافل ہیں ان کو شعبان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو جب لوگ اسے چاہے غافل ہوں اس وقت جو عبادت کی جائے اللہ کو بہت زیادہ روزے اور روحا کا اور اشراق کا فرق یہ ہے اشراق کہتے ہیں سورج نکلنے کے بعد علاقی درمہن ایک ندر کے قریب اوپر ہو جائے یعنی جیسے یہاں گھڑیوں میں لکھا ہے یہ سورج نکلنے کا وقت ہے اس کے ٹھیک پتہ نہ مندباد بیس مندباد جو ہے اشراق بنے گیا یہ نماز کا وقت نہیں ہے یہ سورج نکلنے کا وقت لوگ نہیں گھڑیوں کو دے گے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے بدلہ سورج نکلنے کا وقت ہے نماز پڑھنا منہ اور ایک ہے زہا زہا کا منہ یہ ہوتا ہے کہ جب اوڑنی کے بچے کے پاؤں شدت گردی سے جلنے لگیں یعنی تقریباً یوں سمجھ لیے علواہ کہتے ہیں کہ نم دس بجے یا بعد علماہ کہتے ہیں کہ روحر کی نماز سے ایک گھنٹہ کرو جب پورا سورج آب و تاپ میں ہو اس وقت چار رکات پڑھ لیں یا آٹھ رکات پڑھ لیں یا دو رکات پڑھ لیں جتنا اللہ توحید ہے یہ عمل بھی اللہ کو بہت بڑا مقلوب مقلوب ہے چونکہ وقت غفلت میں ادا کیا جا اسی لیے جیسے رات کی تحجید ہے جو فاللیل لرخاص طور پر آخری حصے میں چونکہ یہ لوگوں کے آرام کا وقت ہے سونے کا وقت ہے اس وقت اگر آدمی اپنا آرام چھوڑ کے ہاتھ بانھ کے اپنے پروتگار کے آگے کھڑا ہے تو یہ وقت جو ہے یہ بھی بڑی مستجاب اور بڑی مقبولیت کا ہے اور اس کے اندر دعائیں منظور ہوتی ہیں مقبول ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتی ہیں اچھا اسی طرح میں ایک حدیث مبارک کا صحیح وظیفہ آپ کو بدلا دوں چونکہ اللہ مبارک کا مہینہ ہے اتنا آسان وظیفہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پر سباب کتنا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ بازار میں جا کر یہ کلمہ کہے لا الہ اِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحِي وَيُمِيدُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَوُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرُ ایک لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہے اور ایک لاکھ گناہ ماف کرتی ہے اب دیکھیں کتنا آسان وظیفہ ہے بازار میں جانے پڑتے جاؤ ایک اگر دس دفعہ پڑھو گئے دس لاکھ نیکیاں بڑھ گئیں اور دس لاکھ گناہ اچھا اگر گناہ نہ ہو اس کے بدلے پھر اور نیکیاں لکھ دی جاتی گناہ ہوں گے تو ماں خوگے میں گناہ ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اب یہ اتنا آسان اچھا لوگ غافل ہیں حالانکہ صحابہ تابعین اولیاء اللہ کبھی کبھی بازار میں اسی لیے جاتے تھے کہ جا کے ہم اس ذکر کا فائدہ اٹھا لیں اور حضور کے فرمان سے نفع کمائیں تو بازار میں جانے کا مقصد ہی ان کا یہ ہوتا تھا کہ جا کے اللہ کا ذکر کریں کیونکہ سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہیں تو جب آدمی بری جگہ پر آگے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی درجات کو اٹھنے کی کو بڑھا دیتے اب اتنا آسان وضیفہ نہ چلا کرنا پڑے نہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے نہ قبرستان میں جانا پڑے بادار میں جانے ہمارے بڑے ایک مہربان تھے شیخ احمد عمر بالبی پھر احمد صاحب کی بڑے عزیز اور محبوب شاگر تھے اور انہوں نے بھی جتنی وارثہ بھی خدمت کی اللہ ان کے درجات بلند کری ان کی قبل پھر کروڑوں نے حبتیں فرمائے تو کبھی کبھی میں ان کے ان کا ماشاءالحالم کے قریب بہت اچھی بقا اب بھی ان کی اولاد ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں تو وہاں کبھی کبھی ٹھہر جاتا تھا تو واپس جب آتے تھے ہم صبح کی نماز کرتے ہیں سالہ رستہ وہ یہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحی و یمید وہو حیم دائم لا یموت ابدا بیدہ الخیر وہو علا کب لشیع قدیر تو بہرحال اس شعبان میں اور حضور ہمیشہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم بلگنا رمضان کما بلگتنا شعبان اللہم بلگنا قیام رمضان و سیام رمضان ایمانا و احتصابا کہ یا اللہ جیسے آپ نے ہمیشہ بان نصیب فرمایا رمضان بھی نصیب فرما اور رمضان کا قیام اور سیام جو ہے وہ خالص اپنی رضا کے لئے نصیب فرما ابھی سے تیاری کریں موسیقی